بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کی اردو کی مولمہ سی ایم ایس آن لیکچرز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ خوش و خرم ہوں گے عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ نے پچھلا کام اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اور ذیل نشین کر لیا ہوگا آج کی ہمارے سبق کا انوان ہے حادثہ حادثہ کے مہنی تریجیڈی دردناک یا علمیہ کے ہیں زندگی میں بعض اوقات کچھ ایسے حادثات ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ذہن پر اپنا سر چھوڑ جاتے ہیں ہمارا آج کا سبق بھی ایسی ہی کہانی پر مبنی ہے تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سبق کے مقاصد جان لیتے ہیں اس سبق کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو سکیں گے کہ وہ جان سکیں کہ شرارت کا انجام اچھا نہیں ہوتا طلبہ جان سکیں گے کہ اپنی حفاظت کس طرح کرنی ہے درست لفظ کی ادائیگی کے ساتھ بلند خانی کر سکیں گے آئیے اب ہم کہانی پڑھتے ہیں آپ ہی میرے ساتھ ساتھ سفا نمبر ستائیس کی بلند خانی کریں تاکہ درست لفظ کی ادائیگی ہو سکیں دو دوست ارفان اور زہیب ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے سکول کا خاصہ دور تھا ان کے راستے میں کھیت اور کچھ گھر بھی آتے تھے وہ پہاڑی علاقہ تھا ایک طرف ایک پل بھی بنا ہوا تھا اس پر سے ریل گاڑیاں گزرتی تھیں پل ان کے سکول کے راستے سے ہٹ کر تھا وہ دونوں کبھی سائیکل پر اور کبھی پیدل سکول جاتے ہیں ارفان مہم جو تھا مہم جو کہتے ہیں مارکے کا کام کرنے والا یعنی کہ ہر وقت وہ کسی نہ کسی کام کی تلاش میں رہتا تھا اس کا دل چاہتا تھا کہ سکول آتے جاتے ضرور روز کے راستے سے ہٹ کر چلیں اسے نئے راستے دھوننے میں مزا تھا کبھی کبھی وہ زہیب کو رازی کر لیتا اور چھٹی کے بعد وہ راستے میں پڑھنے والے ایک باغ میں چلے جاتے وہ باغ ایک بڑے آدمی کا تھا جنہیں وہ چاچا میاں کہتے وہ اس وقت عام طور پر اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہوتے تھے وہ دونوں چپکے چپکے درختوں پر چڑھتے ارفان تو کبھی کبھی کوئی پھل بھی کھا لیتا تھا جبکہ زہیب ایسا نہ کرتا باغ میں کسی نے ایک ٹائر کو درخت پر رسی سے بان کر جھولے کی طرح لٹکا دیا تھا جس پر وہ جھولا جھولتے تھے ایک دن چاچا میاں کسی کام سے کمرے سے نکل آئے تو دونوں ڈر کر بھاگے اور گرتے پڑھتے گھر پہنچے اس واقعے کے باوجود ارفان زہیب کو باغ میں لے جاتا کبھی تو وہ چپکے سے جھولا جھول کر آ جاتے اور کبھی چاچا میاں کی دان کھا کر بھاگتے ایک دن ارفان کو ایک نہیں مہم سوجی اس نے زہیب سے کہا چلو ریل کی پٹوی کی طرف چل کر دیکھیں کہ وہاں سے پہاڑ کیسا لگتا ہے زہیب نے منع کیا اور کہا امی انتظار کر رہی ہی ہوں گی بہت دیر ہو جائے گی لیکن ارفان نے اسے راضی کر ہی لیا دونوں پٹوی کے پاس پہنچے وہاں سے پہنچے واقعی وہاں سے پہاڑ ایک دیو کی طرح لگ رہا تھا اس پر چلتے پھٹتے جانور اور انسان چھوٹے چھوٹے کھلو لگ بھی طرح لگ رہے تھے ارفان نے کچھ بچوں کو بکریاں لے کر اس طرف آتے دیکھا تو اس کے ذین میں ایک شرارت آئی اس نے زہیب سے کہا میں اس لوہے کے ستون کو پکڑ کر لٹکتا ہوں ستون کہتے ہیں لوہے کے کھمبے کو تم ان بچوں سے کہنا کہ بچاؤ یہ یہاں لٹکا ہوا ہے اسے اتارو جب وہ پاس آئیں گے تمہیں چھلانگ مار کر اتر آوں گا اور ایسا کرو زہیب تم پلف سے نیچے چلے جاؤ زہیب جیسے ہی نیچے پہنچا ارفان ستون کو پکڑ کر لٹک گیا زہیب نے شور مچانا شروع ہی کیا تھا کہ اس نے ایک زبردست چنگاری ارفان کے پاس سے نکلتی دیکھی اور ارفان کو اڑا کر بٹری پر گرتے دیکھا زہیب بہت بھری طرح ڈر گیا اس نے باقی طرف بھاگنا شروع کیا سامنے چچا میاں کا باگ تھا وہ باگتا ہوا چچا میاں کے پاس گیا اور ان سے مدد کے لئے کہا چچا میاں بھاگتے ہوئے پل پر چڑے سگنل لیچے تھا اور سبز بطی جل رہی تھی ٹرین آیا ہی چاہتی تھی انہوں نے جلدی سے ارفان کو گسیٹ کر پٹری سے ہٹایا ان کے ہٹاتے ہی ٹرین ان کے بلکل پاسے گزری زہیب نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا تو لوہے کے ستون پر ایک بڑا سا بورڈ لگا تھا جس پر خطرے کا نشان بناتا اور لکھا تھا خبردار یہاں سے بہت زیادہ طاقت کی بجلی کی رو گزر رہی ہے اوف زہیب نے سوچا اگر ہم یہ پہلے دیکھ لیا ہوتا تو ہم یہ حرکت نہ کرتے چچا میاں اور زہیب کچھ لوگوں کی مدد سے عرفان کو خصتہ لے گئے ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کو بہت زور کا بجلی کا چھٹکہ لگا ہے اللہ نے کرم کیا کہ یہ بچ گئے عرفان کے سر کے سارے بال بجلی کے جھٹکے کی وجہ سے چھڑ گئے اور وہ کئی دن بول نہیں سکا آہستہ آہستہ علاج کے بعد وہ دوبارہ بولنے کے قابل ہوا بات میں اس واقعے کو یاد کر کے وہ کہتا پتہ نہیں یہ سب میں نے کیوں کیوں کیا جی عزیز دال بین آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی شرارت نے کس طرح عرفان کی زندگی خطرے میں ڈال دی اور یہ چھوٹی سی شرارت عرفان کو کتنی مہنگی پڑی ہمیں ہمیشہ شرارتوں سے بچنا چاہیے اور ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس سے ہماری زندگی کو خطرہ ہو اب ہم چلتے ہیں اپنے صفحہ نمبر 29 کی طرف صفحہ نمبر 29 میں دیئے گئے معروضی سوالات آپ نے کتاب پر حل کرنے ہیں درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھئے عرفان اور زہیب آپس میں دوست تھے عرفان ایک بہہم جو لڑکا تھا پہاڑ ایک دیو کی طرح لگ رہا تھا عرفان کو زور سے بجلی کا چھٹکا لگا آج کے سبق کے تفویزے کار میں آپ درد زیل سوالات ہیں جن کے جوابات آپ نے کاپی پر لکھنے ہیں عرفان اور زہیب کیسے سکول جاتے تھے عرفان نے کیا شرارت کی جس سے سے نقصان ہوا اس کہانی کا مرکزی خیال کیا ہے جی اس کہانی میں پڑھ کر جو خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کو دو یا تین سطور میں آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے دیئے گے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں خیت، سگنل، جھولا، کھلونا، شرارت یہ پانچ الفاظ ہیں جن کو آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ سبق اموز کہانی پسند آئی ہوگی اس کہانی کی درست تلفز کے ساتھ پڑھائی کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ